خبر شامل کرتے ہیں لیا سے جہاں تحصیل پارک روڈ میں انتخابی مہم اروج پر پہنچ گئی ہے آٹھ جنوری کو صدارتی امیدوار چوتری راوف گوجر ایڈوکیٹ اور زیشان سیہر کے درمیان کانٹیدار مقاملہ متوقع ہے فرینڈ لائر فورم کے صدر عمران سرگانی نے گرینڈ الائنس کے صدارتی امیدوار راوف گوجر ایڈوکیٹ اور جنرل سیکٹری کے امیدوار سید بلال شاہ گلانی کی حق میں ووٹ اور سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے اسے پر مزید بات کر لیتے ہیں کروڑ لالیسن سے بیورو چیف زہور بزدار سے زہور بتائیے گا کروڑ بار الیکشن کی گہمہ گہمی کیسے جا رہی ہے جی بلکل تحصیل بار اسوسی ایشن کروڑ میں اپنے اروج پر پہنچ چکی ہے آج تحصیل بار اسوسی ایشن میں گرینڈ الائنس کی جانب سے پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا اور تقریب کے اندر فرینڈ لائر فورم نے ان کے صدر ہیں عمران سرگانی جنہوں نے گرینڈ الائنس کے جو متفقہ امیدوار تھے صدارتی امیدوار چودری عبد الرعوف گوجر ایڈوکیٹ کے حق میں ووٹ اور سپورٹ پیلان کیا ہے اور اسی کے فینل میں جنرل سیکٹی کے امیدوار ہیں سید بلال شاک گلانی جو بڑے مضبوط امیدوار ہیں ان کے حق میں ووٹ اور سپورٹ کا اعلان کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں جو ہے بار میں تقریب منقض کی گئی ہے اور یہاں پہ سپیشلی طور پہ جو موجودہ صدر ہیں ملک شاہ نواز کھوکر ایڈوکیٹر ان کو اور ان کے جو ساتھ جنرل سیکٹی منقض ہوئے تھے ان کو جو ہے ملک عمر قارو کو جو ہے خراج تحسین پیش کیا گیا ان کی خدمات کو جو ہے سرا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہم میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلو آٹھ جنرلی کو یہ میلہ سجے گا الیکشن کا اور جو اس وقت الیکشن ہیں صدارتی امیدوار ہیں ایک طرف لالیسن لائر فورم ہے ان کے جو صدارتی امیدوار ہیں سردار زشان خان سیرڈ اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے شہزاد احمد جکھڑ ایڈوکیٹ ہیں وہ جو جنرل سیکٹی کی نشیز پر جو ہے الیکشن کنٹیس کر رہی ہیں آٹھ جنوری کو یہ میلہ سجے گا انتخابی مہم جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے دور ٹو دور کمپین کا جو سلسلہ امیدواروں کی جانے سے وہ بھی جاری ہے اور یہ میلہ جو ہے آٹھ جنوری کو سجے گا اور زشان خان سیرڈ اور چودری عبدالعوف گجر ایڈوکیٹ کے درمیان جو ہے وہ کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جاری ہے بہت بہت شکریہ ظہور بزار تفصیلات سے اگاہ کرنے کا